بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمبل کو پورا سال الماریوں میں رکھنے کے وجہ سے اس میں بدبو بس گئی ہے آسان طریقے سے کریں کمبل اور رضائی کی بدبو کا خاتمہ سڑیوں کی آمد کے ساتھ ہی الماریوں اور پیٹیوں سے کمبل رضائی نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اتنی تھنڈ نہیں پڑتی اس لیے پورا سال ان کا استعمال نہیں ہوتا اندر رکھنے کی وجہ سے اس میں ایک عجیب قسم کی بدبو بس جاتی ہے چاہے پھر انہیں دھوکر پیک کر کے ہی کیوں نہ رکھا جائے اس بو کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس سے دوبارہ دھونا پڑتا ہے جو کہ گھاٹے کا سودھا ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ایک آسان سے طریقے کی مدد سے کمبل یا رضائی میں آنے والی بدبو کو دور کر سکتے ہیں کمبل میں آنے والی بو کو دور کرنے کا طریقہ ایک سپری بوتل میں آدھا گلاس سرکہ اور آدھا گلاس پانی لیں اب اس میں چار سے پانچ چمچ ہیئر کنڈیشنرز شامل کریں اور اس مکچر کو اچھے سے ہلا کر استعمال کریں اس سپری کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کمبل یا رضائی کو صاف فرش پر بچھا دیں اب اسپری بوتل کی مدد سے اس مکچر کا کمبل پر چھڑکاؤ کریں چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہاتھوں سے ایک نرم کپڑے کی مدد سے صاف کرتے جائیں جب اچھی طرح صاف ہو جائے تو اسے ایک دن کے لئے دھوپ میں چھوڑ دیں ساتھ ہی ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد کمبل کو الٹ پلٹ کریں تاکہ دھوپ اچھے سے ہر جگہ لگ جائے اب اس کمبل یا رضائی کو استعمال کریں اس میں ذرا بھی بدبو نہیں آئے گی اور جراسین بھی صاف ہو جائیں گے اللہ حافظ موسیقی